زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے لیبت کر سکتا ہے توہین کر سکتا ہے مومن کا دل توڑ سکتا ہے فتنہ بیدا کر سکتا ہے لڑائی کرا سکتا ہے بیجا بحث کر سکتا ہے گالی بک سکتا ہے ہماری زندگی میں نجانے کتنے مسائل صرف اور صرف اس زبان کی وجہ سے پیبا ہوتے ہیں کنبوں کی لڑائیاں گھروں کی جنگ آپس کے جھگڑے نفرتیں گینے دشمنیاں اختلافات فسادات قتل و غارت بڑی بڑی مشکلات کے بیچے اس زبان کا ناوقت چل جانا ہوتا ہے اس لئے اگر اس پر قابو ہو تو بہت سی مشکلات اور بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے اس لئے معصومین نے جہاں بولنا حرام قرار دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جہاں بولنا حرام بھی نہیں ہے وہاں بھی بولنے سے رکا ہے توریت میں اللہ انسانوں سے کتاب کر کے کہتا ہے یا یعنی آدم اے فرزند آدم اگر تم اپنی زندگی میں چار مشکلوں سے کوئی مشکل دیکھو کون کون سی مشکلیں اگر تم اپنے دل میں سختی کا احساس کرو اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا یا اپنے جسم میں کسی بیماری کا احساس کرو یا اپنی روزی میں کسی محرومی کا احساس کرو یا اپنے مال میں کسی کمی کا احساس کرو ان کو اگر ان میں سے کوئی ایک بات لگے کہ صحت بگڑی ہے مال گھٹا ہے روزی کم ہوئی ہے مال میں اور روزی میں فرق ہے مال صرف روزی کی ایک تسم ہے اور روزی بہت زیادہ ہے ایمان روزی معرفت روزی محبت روزی اولاد روزی صحت روزی روزی بے حساب روزی اس کی حنگلتی بھی نہیں کر سکتے لیکن ان چار میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہوتی ہے تو سمجھو کہ تم نے کہیں کوئی ایسی بات کہی ہے جو تم سے فضول بات تھی جو فضول گفتگو تھی موسیقی 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 موسیقی